بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہا کا نام دو ایہا کا نستائین اسلام رحمت اللہ وغاتم حاضرین امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور آپ لوگوں کی زندگی اچھی گذری ہوگی بریکنی نیوز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں سب سے بڑی خبر سامنے آئی ہے رانا سناولا کی گریفتاری اس خبر کی تفصیلات آگر جب کے ڈسکس کرتا ہوں لیکن اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے اگرمیڈنس پر آپ سب سے چھوٹی خزارش اس ویڈیو کو مائک کیجئے گا چینلس پرائیم کیجئے گا سالے کے نوٹفکیشن میں نے اطلائی کا تاکہ جو آنے میں ویڈیوز ہیں آپ ان کو مسٹا کر سکیں آج صبح صبح فواد چودری نے پہلے ٹویٹ کیا وہ ٹویٹ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں وہ فرماتے ہیں کہ رانا سناولا صاحب آپ تھانا کو سار کے صرف صرف ایسا چو رہے چکے ہیں تو رانا سناولا صاحب بڑی بڑی باتیں نہ کریں کہ ایف آئی اے میں پیش ہوں اور جو پیش نہیں ہوگا تو اس کے خلاف کروائی ہوگی تو رانا سناولا صاحب بڑھ کے نام آرہی ہے نہ ہو کہ ان کو لینے کے دینے پڑ جائیں اور فیصل آباد میں جب سے ہماری قومت بنی ہے تو وہ فیصل آباد میں فیصل آباد میں نظر نہیں آئے وہ فیصل آباد تک نہیں ہے وہ اسلام آباد تک ہی محدود ہو کر رہ گئے ہیں اس کے بعد آج فواد چودری نے ایک پریس کانفرنس کی اس پریس کانفرنس میں بھی یہی باتیں انہوں نے دورائی یہاں پر چودری پرویز لائے کہ وزیراعلا پنجاب آنے کے بعد اب بقیادہ طور پر تحریک انصاف فواد چودری کو بڑی دمتاری دینے جا رہی ہے اور یہاں پر فواد چودری نے اس بات کا اندیہ دیا ہے کہ مارڈر ٹاؤنگ کیس جو ہے وہ دوبارہ کھلنے جا رہا ہے اور پچیس تاری کو یعنی کہ پچیس مہی کو وہ پچیس مہی جائے بھی مران صاحب نے یہاں پہ درنا دینے کی کوشش کی تھی لانگ مارچ کیا تھا تو رانہ سناولینڈ کمپنی نے جو شلنگ کی تھی جو آنسو گیس کی شل پر سائے تھے اور جس طرح رانہ سناولینڈ صاحب نے تریک انصاف کو تشدد کا نشانہ بنائی تھا چھوٹے چھوٹے بچوں کو گرفتار کیا گیا تھا ان کے گروں میں جا کر چھاپیں مارے گئے تھے تو ان تمام تشیدوں کا ذکر فواد چودری نے آج پریس کانفرز میں کیا اور فواد چودری صاحب کہتے ہیں کہ رانہ سناولینڈ صاحب عطا تارٹ صاحب اور یہاں پر جدرے بھی نونلی کے لوگ اس میں ملوث تھے اب ان کو پنجاب پولیس کے سامنے پیش ہونا پڑے گا اور انہیں قانون کے مطابق کیونکہ یہ اور عام بندہ کوئی یعنی کہ کوئی ان دونوں میں فرق نہیں ہے تو ان لوگوں کو قانون کے دہرے میں آگر کروائی ان کے خلاف ہوگی اور ان کے خلاف مارڈر ٹاؤن کا کیس بھی کھولے گا اور اگر مارڈر ٹاؤن کے اوپر صاحب شفاف کروائی ہو جاتی ہے تو رانہ سناولینڈ صاحب اور کمپنی ناسد وہ پر کے شہباز شریفی جیل کے پیچھے جا سکتے ہیں اگر ویڈیو پسند ہے تو سوڈیو کو لائک کی جگہ چینل پرائک کی جگہ نیکس ویڈیو تک لیے جائے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات اللہ حافظ پاکستان زندہ بات